بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابیہ یا سیدی یا حبیب اللہ ابھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لفظ مولا پہ باس و تقرار تھا جس کے اوپر میں نے دوبارہ وضاحتی بیان بھی دیا کہ لفظ مولا بمانا دوست اس کو بیان کیا جائے اور میں نے بھی اس کو بمانا دوست ہی بیان کیا ہے اور اس کلپ کے اوپر کافی سارے رافظی جو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے یہ کلپ جو ہے یہ تقویت کا باعث ہے لیکن الحمدللہ یہ وضاحت کے ساتھ جب لفظ مولا کو بمانا دوست بیان کیا گیا تو رافظیت کو موت ہو گئی تو الحمدللہ ہم اہل سنت اعلیٰ حضرت بریلی علی رحمہ اعلیٰ حضرت گولڑوی علی رحمہ کے آپ نے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں عقیدہ دیا ہے ہم اس کے اوپر الحمدللہ پبند ہیں اور میرے پاس اس وقت یہ ساتھی مجہود ہیں اور اسی باسو تقرار میں ابھی یہ محترم محمد عمران انور سائل ان کے ہاتھ پہ یہ جو کڑے ہیں اسی موقع پہ آج میں نے ان کو یہ باسو تقرار میں میں نے ان کو پھر سمجھایا بھی ہے بتایا بھی ہے ڈٹیل پوری ان کے ساتھ میں نے بیان کی ہے تو ابھی ان کے ہاتھ سے یہ کڑے اتار رہے ہیں اور یہ پیغام پوری دنیا کو دے رہے ہیں کہ الحمدللہ اسلام میں شریعت میں ان کڑوں کا بھی کوئی تصبر نہیں ہے اور جو لوگ اس محول میں اس وقت آل سنت میں درارے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی کچھ خیال آنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم نے ہمیشہ آل سنت کے حوالہ سے جو پیغام دیا ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کیا ہے تو یہ عمران صاحب میرے پاس آپ تشریف لائیں اور یہ جو کڑے ہیں یہ ابھی اسی وقت ان کو اتار دیا جائے تاکہ آج سے آپ بتائیں کہ میرا ایسے لوگوں سے نہ تو کوئی روابت ہے اور نہ رہے گا اور نہ ہی میں ایسے کسی رافضی عقیدے کو مانتا ہوں اور نہ ان کے نظریات کو اور نہ ان کے خیالات کو اور نہ ہی ان کے محول کو میں پسند کرتا ہوں الحمدللہ انبیاء کے یہ دوست عدرت مولا علی اور امت کے مددگار ہیں اور یہ ایک کڑا جو ہے وہ بڑا سخت ہے اور بڑا مضبوط ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ابھی میں کسی چیز کے ساتھ اتار دوں گا انشاءاللہ یہ ایک انہوں نے اتار دیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اس محول کی وجہ سے ان کے گاؤں یہ ان کے پاس بھی جاؤں گا اور بائیس مارچ کو ان کے پاس میں واز بھی کروں گا اور ادھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ مسرق حق اہل سنت و جماعت اہل حضرت گولڑوی علی رحمہ اور اہل حضرت بریلی علی رحمہ حضور داتا صاحب گنج بخش علی رحمہ آپ کے نظریات کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بیان کریں گے اور الحمدللہ روزانہ شب و روز لوگ اہل سنت سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور نظریہ اہل حضرت گولڑوی اور اہل حضرت بریلی کے نظریہ کو روزانہ لوگ شب و روز قبول کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں ہمیشہ عقیدہ اہل سنت پر کار بند رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد مبارک اے میرے پاک پروردگار ہمیں رافضیت سے محفوظ فرما ہمیں خارجیت سے محفوظ فرما ہمیں ناسبیت سے محفوظ فرما ہمیں تمام بدعقیدہ لوگوں سے محفوظ رہا اور ہمیں ہمیشہ آل سنت پر اور آل سنت کے نظریے پر کار بند فرما یا حیو یا کیوں برحمتی کا استعقیز پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا فرما اور جو اسلام کے مخالف ہے اللہ ان کو نیست و نبود فرما وصول اللہ تعالیٰ اللہ رسول خیری خلقی محمد محمد اللہ علیہ وسلم